اور یہ تو چھوڑ دے تو یہ تو بہت دور کی بات ہے بخاری شریف کتاب الانبیاء کیونکہ بخاری سے تو ہٹتے نہیں ہونا تو تو بخاری میں صرف ورفیدین کی حدیثیں نہیں ہیں اور نائی سنیوں پر ٹھوک بجا کر جدہ میں بیٹھ کر جھوٹے فتوے لگانے والی باتیں اب آپ دیکھئے بخاری شریف میں حدیث موجود ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی مبارکہ کا آخری غزوہ سرکار کے ستائیس غزوات ہیں تفصیلاً ستائیس جنگیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ وہ غزوہ تبوک تھا رومن ایمپیر رومیوں کے ساتھ تھا سرکار مدینے سے نکل کر گئے تبوک کے مقام پر حضور نے بائیس دن ان کا انتظار کیا لیکن ان کی حمت نہیں ہوئی کہ وہ دمش سے باہر نکل کر مسلمانوں کو مقابلہ کر سکے بائیس دن تک حضور وہاں پر رہے سرکار بائیس دن کے بعد وہاں سے لوٹے لوٹ کر جب آئے تو قوم سمود کے علاقوں کے قریب سے حضور پہنچے جب وہاں پہنچے تو رات کا وقت ہوا پینٹیس ہزار صحبہ اکرام تھے بخاری شیط کے حدیث کتاب الانبیات پینٹیس ہزار صحبہ اکرام تھے سرکار دوالم نے فرمایا کہ کھانے کے انتظام کرو اور آپ کو پتا ہے کہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی ان کا قصور کیا تھا ایک تو وہ شرک و کفر کرتے تھے اور پھر اللہ نے جب موجزہ ظاہر کیا اونٹنی کا اس قوم نے کہا کہ جناب ہم اللہ کو مان لیں گے اور اے صالح علیہ السلام ہم آپ کو بھی تسلیم کریں گے لیکن ہماری شرط ہے اگر آپ کو شرط پوری کر دیں ہماری تو ہم بات مان لیں گے فرمایا کیا شرط ہے انہوں نے کہا یہ جو پکا مضبوط پہاڑ چٹیل پتھر ہے چٹان ہے کہاں کہ یہ پھڑ جائے اس میں سے اونٹنی نکلے اونٹنی کے پیٹ میں بچا ہو نکلنے کے بعد وہ جنے کتنا عجیب سا سوال تھا لیکن حضرت کے صالح نے فرمایا اگر ایسا واقعی میں ہو جائے تو تم شرک چھوڑ دو گے انہوں نے کہاں چھوڑ دیں گے آپ نے دعا فرمائی اور چٹان پھٹی چٹان پھٹنے کے ساتھ اس سے اونٹنی باہر آئی یہ مکی صورتوں کے اندر ہی جگہ موجود ہے اونٹنی باہر آئی پیٹ میں بچا تھا اونٹنی نے بچے کو جن دیا اب اس اونٹنی کا نام ہو گیا ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی اب اللہ بیٹھنے سے تو پاک ہے لیکن ناقت اللہ کیا مطلب کہ اللہ کی شان اس سے پہچھانی گئی جیسے ولی اللہ اللہ کی شان اس سے پہچھانی گئی ناقت اللہ آپ کہیں یہ کار میری ہے لیکن میں چلاتا نہیں تو اگلا ہسے گا جب نہیں ہے تو پھر اپنی کیوں کہتے ہو تو ناقہ بھی تو کار اور گاڑی اور وحیقل ہے نا سواری ہے لیکن اللہ کہہ رہی ہے ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی اونٹنی بمانا سواری تو اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے پھر اس کو اپنی اونٹنی کیوں کہتا ہے فرمائیم بیٹھنے کے لیے نہیں یہ عظمت و شان کے ظہار کے لیے یہی ترقیب اولیاء اللہ کے اندر ہے اب سنیے میرے دوست و مجھر کوئی قوم نے کیا کیا اب وہ اونٹنی جو تھی نا وہ سارا پانی کنویں کا پی جاتی اس پر قوم بگڑ گئی اب ادھر دو کنویں تھے قوم نے کیا کیا قوم کے ایک شیطان نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹنی کو مار ڈالا اس قوم تو پر عذاب آ گیا ناقت اللہ ناقہ کہتے ہیں شیق ایمل کو یعنی اونٹنی کو اب مار دیا اب اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر آگے چلیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کے قریب سے گزرے ہیں جہاں کئی سو سال پہلے یہ واقعہ ہو گیا تھا پینتی سردار صحابہ تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر رکھ کر صحابہ کو کہا کہ آرام کر لو سستالو خیمے لگا لو کھانے کا انتظام کرو اب آٹا گوند آ گیا جب سرکار قریب آئے روایت بالمعنی قریب آئے تو یہ حدیث پاک ذرا یاد رکھنا آپ کو دین کو سمجھانے میں بڑی معاون بنے گی اور لوگوں کی صلاح کے لئے تنقید کے لئے نہیں مناظرے کے لئے نہیں سرکار قریب آئے تو ایک صحابی جو تھے وہ آٹا گوند رہے تھے حضور علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ آٹا تم گوند رہے ہو اس کا پانی کہاں سے لیا تم نے انہوں نے کہا حضور وہ سامنے جو کونہ ہے نا اس سے لیا سرکار نے کہا مجھے بتاؤ حضور اس کے ساتھ چل کر گئے تو کہا حضور اس کونہ سے لیا اب ظاہر سی بات ہے وہ صحابی ہیں وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں جب حضور کے باورچی ہوئے تو ان کو حلال حرام پاک ناپاک کا کتنا علم ہوگا یہ تو بات آپ چھوڑ دیجئے کہ پانی ناپاک تھا ناپاک تھا تو انہوں نے لے کے سے لیا یہ چھوڑ دیجئے کہ پانی میں نجاست تھی وہ تو سرکار کے صحابی ہیں کوئی آم آدمی تھوڑی روٹی بنا رہا ہے اور سرکار دو عالم کے صحابہ کی جو روٹی بنائے گا کہ اس کو اتنے مسئلے بھی یاد نہیں جس میں آج بچے کوئی یاد ہیں تو یہ تو سب پتا تھا ظاہری ایسی کوئی علامت نہیں تھی کہ پانی کو ناپاک کہا جائے یا غلط کہا جائے سرکار نے فرما اچھا تم نے آٹا جو گوندہ ہے وہ اس کونہ کے پانی لیا ہے کہ حضور رہاں اس کونہ کا حضور رہاں فرما سارا آٹا اٹھا کر پھینک دو وہ نبی جو دسترخان پر ایک چاول کا دانہ گرنے نہ دے آج وہ پینتیس ہزار آدمی کا آٹا پھکوا رہے ہیں توجہ ہے تو میں روایت اس لئے لائے تاکہ آپ کے دماغ کے انٹینے پوری کھڑے ہو جائیں کہ میں بعد کیا کرنا ہوں وہ نبی مکرم جو گرا ہوا لقمہ دسترخان پر صاف کر کے کھانے کا حکم دے آج وہ پینتیس ہزار آدمیوں کا گندہ ہوا آٹا پھکوا رہے ہیں فرما پھیکو اس کو یہ جانور کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے پھر صاحبہ سرکان نے پوچھا اور آٹا ہے کہ لگے حضور ہے فرما نکالو اب میں بتاتا ہوں پانی کہاں سے لینا ہے آٹا لیا گیا اب حضور نے کہا میرے پیچھے چلو چل کر اسی کونہ کے آگے دوسرے کونہ تھا فرما یہاں سے لو اور اس پانی شاہٹا گندو اب میرے بزرگو دوستو توجہ کرو ادھر بھی پانی بظاہر پاک تھا ادھر بھی پاک تھا اس کونہ سے لے کر پانی آٹا گند آ گیا تو اس کو پھکوا دیا گیا اور خود نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کونہ سے لو اور فرق کیا بتاتے ہیں کہ اس کونہ سے کافر پیتے تھے اس کونہ سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی اب بتائیے یہ شرک شرک کے فتوے یہ بغداد کے پھول سے کیا ہوگا بغداد کی مٹی سے کیا ہوگا مدینہ کی مٹی سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ رائیون کی نہیں ہے یہ مدینہ کی ہے یہ ہوگا اگر آپ ہمارا مو کھلوانا چاہتے ہیں تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ نجد کے اس گندے پلیت علاقے کی نہیں ہے یہ مدینہ منورہ کی ہے نسبت پانی ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا اس پانی کے آٹے کو پھکوا دیا نسبت کافر سے تھی یہاں کے پانی کو حضور نے خود قبول کیا نسبت نبی کے جانور کی تھی نبی کا جانور کے مو جس پانی میں لگ جائے وہ پانی برکت والا ہو جائے تو نبی اور ولیوں کا قدم اور مبارک نسبت ہو جائے تو وہ کتنا برکت ایسے ہی شرک شرک کے فتوے لگاتے ہیں آپ یہ حدیث پاک کتنے مسئلوں کو حل کرتی آپ دیکھیں